بسم اللہ الرحمن الرحیم الاذاءت لهم الاذاءت للحسن والحسین رضی اللہ عنہما اخرج احمد عن ابي هرارة رضی اللہ عنہ قال كنا نسلی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الاخرہ فاذا سجد وسب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما على ذہره فاذا رفع رہسه اخذهما من خلفه اخذا رفیقا فوضعهما ان ذہره فاذا عاد عادا حتى قدا صلاته اقعدهما الافقذیه قال فقنتو الیه فقلتو یا رسول اللہ اردهما فبرقت برقتا فقال لهما الحقاب امکما قال فمکس زوءها حتى دخلا على امها یہ باپ ہے صحابہ اکرام کے لئے روشنی کا چمکنا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوت کر آپ کی پیٹ پر چڑھ جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو نرمی سے پکڑ کر ان دونوں کو پیٹ سے اتار دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں پھر چڑھ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری کر لی تو دونوں کو اپنی ران پر بٹھا لیا میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ان دونوں کو گھر چھوڑ آؤں اتنے میں بجلی چھمکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ بجلی کی جوشنی اتنی دیر رہی کہ یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے حت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی ایک دفعہ اندیرے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں میں نے عرض کہ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں آپ نے فرمایا نہیں اتنے میں آسمان سے بجلی چمکی اور اس کی روشنی اتنی دیر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کی خاص گڑی کے قصے میں حت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث نکل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ بادل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو ایک دم بجلی چمکی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے قطادہ رات کے اندیرے میں کیسے آنا ہوا انہیں کہا یا رسول اللہ مجھے خیال آیا کہ بارش کی وجہ سے آج لوگ نماز میں کم آئیں گے اس لئے میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑ چکو تو میرے آنے تک ٹھہرے رہنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑ کر واپس آئے تو انہیں خجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا یہ لے لو یہ راستے میں تمہارے آگے دس ہاتھ اور پیچھے دس ہاتھ روشنی کرے گی جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہیں کونے میں کالی چیز نظر آئے تو بات کرنے سے پہلے اسے اس ٹہنی سے مارنا کیونکہ وہ شیطان ہے تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے تم یہ ٹہنی لے جاؤ اور گھر پہنچنے تک مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا اور گھر کے کونے میں اور میں اس کی روشنی میں چلنے لگا میں گھر پہنچتا تو گھر والے سو رہے تھے میں نے کونے میں دیکھا تو اس میں ایک سیاہ بیٹھا ہوا تھا میں اسے اس ٹہنی سے ماننے لگا یہاں تک کہ گھر سے نکل گیا تو یہ اللہ کی مدد صحابہ کرام کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی دی اس کے اندر سے روشنی نکلنے لگ پڑی اور اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین جب گھر جانے لگے تو ان کے لئے بجلی چمکنے لگی تو جب صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ دین پر لٹا دیا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین